وہ تنہا کون ہے؟ بادشاہ وہ کون ہے؟ مہربا وہ کون ہے؟ کیا وہ چیشان ہے؟ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج میں موجود ہوں بستی بارنوالا یہ ایک ایسی بادنسی بستی ہے جس میں چند دن پہلے اتنا زیادہ تفاہ آیا تھا جس کی وجہ سے ان بیچاروں کے گھر بھی گر گئے ہیں اور ان کا مال بھی جانے بھی نقصان ہوئے سو یہ فیملی والے یہ بھائی لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس اب گھر نہیں رہے گورمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ابھی تک کوئی بھی معافضہ نہیں ملا چند ایک لوگ جس طرح آج ہم آگئے ان کے پاس کوئی اور ہمسائین کے یا کوئی زمیدار وہ آ کر ان کو کھانا وغیرہ دے رہے ہیں باقی یہ لوگ آج بہت مشکل حالات میں ہیں دوہزار دس میں ہمارے سیٹی کوٹر دو والی سائٹ پر سلاب آیا تھا اس ٹائم کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزری تھی آج وہی حالات وہی سیم کڈیشن انہی لوگوں کی ہے یہ جو بستی ہے پلکمبر کے سائٹ پر ہے سات پلکمبر ہے اور ان کا جو سیٹی ہے تونسو چریف ہمارے سیٹی سے تیس سے اکتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سو آج میں یہاں پر موجود ہوں ہم سے جتنا ہوگا ہم اس بستی والوں کے ساتھ ہیں ہم ان پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ان مشکل گھڑی میں ان لوگوں کو آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے سو آج میں بہت خوش ہوں وہ اس لیے کہ آج ان بستی والوں کے لیے چاند ایک کیش کا انتظام کیا گیا ہے سو میں سپیشلی تینس کہتا ہوں معروف ان تبریز ویل فیر ٹرسٹ کا جو کہ انگلینڈ میں ہے اس ویل فیر کی طرف سے آج ان بستی والوں کو انشاءاللہ تلہ کیش تقسیم کیا جائے گا میرے ہاتھ میں کیش ہے سو انشاءاللہ میں نے ان بستی والوں کے نام پہلے لکھ لئے تھے بھائی کے ہاتھ میں جو ریجسٹر ہے انشاءاللہ اس میں سارے نام وغیرہ وہ لکھے ہوئے ہیں سو ابھی یہ کیش ان کو تقسیم کرتے ہیں اس سے پہلے میں اگین ترینکس کہتا ہوں معروف ان تبریز ویل فیر ٹرسٹ کے تمام میبران کا میں دیہت مشکور ہوں اللہ پاک ہمارے ان بہن بھائیوں کو جو اس ویل فیر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جزائے خیرت آ کرے جنہوں نے ان بہن بھائیوں کی ان لوگوں کی ان بستی والوں کی پریشانیوں کو سمجھا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سامنے آ گئے اور ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا اور ہمیں فنڈ بھیجا سو ابھی یہ ان بھائیوں کو دیتے ہیں ان کے یہاں پر پہلے گھر ہوا کرتے تھے جو کہ آپ مٹی گھڑھیر بن چکی ہیں کچھ بھی نہیں بجا یار ان لوگوں کا آپ کو لگے ٹینڈ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈ دیکھیں یہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے ہی پیسے لیے ہیں یا پھر ان کو جو ہے کسی گورنمنٹ نے نہیں دیے مطلب ایسی ہی کوئی اللہ کی رہا میں آیا اور دے گیا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا اسلام علیکم اچھا بھائیو آپ یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کچھ مکان وغیرہ کا بجل ملا ہے ان نے کچھ کہا ہے کہ ہم آپ کی help کریں گے کوئی آیا ہے آپ کے پاس کوئی آپ کا سیاستدان یہاں پر آیا ہے تازیت کے لیے پیچھنے کے لیے افسوس کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا یہ کیش تقسیم کرنے سے پہلے کوئی بھی کام ہو تقسیم کرنے سے پہلے اس میں اللہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اس ویل فیر کے تمام اندران کے لیے جو ہے انکل ہمارے پاس مولی صاحب ٹھہرے ہیں ان سے جو ہے دعا کرواتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیرت آکے ان کے لیے انکل آپ دعا کر دیں ہماری ویل فیر کے لیے معروف انٹر بریز ویل فیر کے لیے آپ دعا کر لیں اللہ پاک ان کے تمام اندران کے کربار میں سرکیت آکے رہے ان کی خیر وفیت کے لیے آپ دعا فرما لیں اللہ ہم امین ہے میرا رب العزت جو سری مدد کرنے والے بھینی بھیرا رشتہ دار اے مدد کرنے والے مسلمان بھیرا اللہ ہم امین عزت شان جب برکت پانے اللہ ہم امین رزق جب برکت پانے کرن کر پیارے آکام محبوب مدینے علی محبوب کا صدقہ آمین تو کریم رحیم نے غہم کرنے دوتا میرا مالک جو سر اوکھے ٹائم مدد کر چکا میرا اللہ ان کے مال اور رزق ایمان جانج مدد کرنے آمین سو اب یہ کیش جو ہے یہ تقسیم کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں میں تاکہ یہ اپنی فیملی کے لیے کچھ لے سکیں اپنے لیے کچھ کر سکیں کیونکہ آج ان کو ضرورت ہے یہ جو میرا پاس کیش ہے ان سے جو ان کی معافضہ بھی نہیں پورا ہوتا اور نہ ہی ان سے جو ان لوگوں کے غربت ختم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ کھنے یہ سارے کے سارے مزدور طبقات سے تعلق رکھنے والے ہیں یہاں پر کوئی لوگ دیہاری پر کام کرتا تھا تو کوئی لوگ پھیر دارے کا کام کرتا تھا اور کوئی لوگ کسی کیا ملازم کرتے تھے غلام رسول غلام رسول پیس لینے پہنے ہیں ایک گند دیکھر ہو جاں کتنا ہے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ حضر دو ترائے چار پانچ چیز کتنا ہے گیاں چیز اسلام علیکم حضر کو چالے خریہتے اے اللہ پاک دطرف ہوں ایک گندوں کتنا ہے دو ترائے چار پانچ چیز چی ہزار نہیں چی ہزار ہنے چی ہزار ہے چی ہزار آنا چی ہزار ہیں نا چیز ہزار ہے تو حías چیز خش حلی یک tickets خش ہونے ٹھے آمین موسا چلو اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک ہم دونے ہی شہم دون کھو چکDE خان چھے ہزار پیسے گھنو چاہا چلو کوئی مسئلہ کتنا تھی گھن چار ہزار کتنا کتنا چھے ہزار یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر ایک ازمائش ہے پریشان نہ ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ پیسے ہیں یہ آپ رکھ لیں چھے ہزار یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ نے بھیجنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ پاک کی طرف سے آپ رکھ لیں آمین آمین اسلام علیکم جتو کیا حال ہے تبھی ہے ٹھیک ہے اچھا اے سو تسوں کیا کام کریں گیا اچھا راڑی تھوڑی باری رہے ہیں اچھا کہیں گی آچھا آنے لوت ہیں اچھا ویٹر سپلائی لگیو اچھا پانی میں دے اتھا ہوں میں اٹھا ہزار اٹھا ہزار پیار اٹھا ہزار مہینے دے کتنے بالن تھوڑے سات بالن گھر تھوڑا بچے ڈھائے گے مکمل گورمن کے شریطی ہے کائنا تو ناظرین اکرام آپ دیکھیں یہاں پر دل خون کی آنصور ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ویٹر سپلائی والی جگہ پر یہ کام کرتے ہیں آٹھ ہزار پر منت کے حساب سے ان کو محوظہ ملتا ہے سات بچے ہیں کمانے والے صرف آپ ہیں کمانے والے صرف یہی ہیں تو آپ دیکھیں اس حالت میں یہ اپنا گھر بنوائیں گے اپنے بچوں کا پیٹ پا لیں گے سو اللہ پاک ان کی لئے آسانیاں پیدا کریں ناظرین اکرام یہاں پر ایک ایک بندے کو بلاتا اور ان سے پوچھنے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آپ بہن بھائیوں کو پتہ لگ جائے پتہ چل سکے کہ یہ بھائی کتنی مشکل حالت میں پہلے اپنی زندگی زہار رہے تھے جب یہ آفت آئی مسئیبت آئی تو پھر ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے صرف میرا یہاں پر ان کو بلانے کا اور یہ کیش تقسیم کرنے کا مقصد ہرگز شوڑ کرنا نہیں تھا تاکہ آپ لوگوں کو اگاہ کرنا تھا اس طرح کے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں جو اپنی تازی دہاری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال دے تھے اچانک سلاب کی وجہ سے ان کے اوپر مسئیبت آٹھوٹی جس کی وجہ سے ان کے کچھ بھی نہیں بچا ان کا جانی بھی نقصان ہوا ہے مالی بھی نقصان ہوا ہے اور گھر تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے ایک مٹی کا ملبع لگ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بچا جو گھروں کے نشان تھے وہ ایک ایسے ہی کیت والی زمینیں لگ رہی ہیں سو میرے بھائی اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کریں یہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ ہمارے پاس آپ کی امانتی ہیں جو آپ لے ہم سے کتنے ہو گئے تین ازار یہ 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 کتنے ہو گئے آپ نے انکل بھیجنے والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے یہ بھائی ہمارے پاس کچھ امانتیں تھیں آپ لوگوں کی جو ہمارے بہن بھائی اوورسیز بہر کنٹری میں بیٹھے تھے وہ آپ کے حرات انہوں نے دیکھے اور آپ کے لیے انہوں نے یہ فرضی سپورٹ بھیجی ہے یہ آپ قبول کرنے اور ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے یہ کتنے ہو گئے چار یہ چھے آزار آپ نے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے یہ خرض کرنے انہوں نے آپ کے لیے کچھ ہمارے پاس امانتیں بھیجی ہیں یہ آپ قبول کرنے اور ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے یہ کتنے ہو گئے یہ یہ چھے آزار اب آپ خوش ہیں یہ آپ لے لیں قبول کرنے اس سے جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ضرور کی چیز لینی ہے اپنے لیے کوئی ضرور کی چیز لینی ہے یہ کتنے ہو گئے پانچ یہ چھے یہ ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں آپ لوگوں کی یہ آپ لے لیں دو ہزار تین ہزار چار پانچ چھے یہ گلنے کتنے ہو گئے ہیں چھے آزار چھے آزار پورا ہو گیا ہے ہم آنتے ہیں یہ آپ لے لیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور دعا کرنی ہے آپ نے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے سوچا کتنے ہو گئے چھے آزار یہ پانچ یہ چھے آزار اب آپ خوش ہیں آپ نے بچوں کے لیے کوئی ضرورت کی چیز لینی نہیں ہے چلو اے اللہ پاک سکتے ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کے لئے دعائیں کرنی ہے جنہوں نے آپ کے لئے یہ سارا بندوبست کیا ہے یہ کتنے ہو گئے یہ پانچ یہ چھے آزار کتنے ہو گئے یہ کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے اگر آپ کو سبر دے آپ نے سبر کرنا ہے شکر پڑنا ہے اللہ پاک کا آمین آمین پرشان نہیں ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لئے کچھ پیسے ہیں یہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ کتنے ہو گئے میری ماں یہ چار یہ پانچ یہ چھے آزار ٹھیک ہے آپ نے دعا کرنی ہے آپ خوش ہیں اللہ را دیتے ہیں آمین 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 اسلام علیکم اماں کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو سلامت رکھے اس ہماری ماں کی ایک بہت ہی سات چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی سلام کی ذات میں آگئے ہیں اللہ سلامت رکھے چھے افراد انہیں تھے آپ کے گھر کے چھے افراد تھے نا چھے افراد چلے گئے ہیں اللہ معاف کرے اچھا میری ماں اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لئے کچھ پیسے ہیں یہ آپ رکھ لیں اور آپ نے بھیجنے والوں کے لئے دعائیں کرنی ہیں جنہوں نے آپ کے لئے یہ بھیجے ہیں بسم اللہ تین چار پانچ یہ چھے ہو گئے کتنے چھے اسلام علیکم چھے 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 چوتھا بچہ نال کھن گئے کہ کھرلکا سے بھائینا ہونو چاہیئے ٹھے لیا تھے بلکل مہد مرے نا بے ساتون نے ساری جائی تھی یا نا سارے بچے نا مجمی نا تو بچے داخل ہو سکھا گئے بلکل اللہ پاک رہن میں میرے موار کرے اللہ پاک آپ کو سفر جمیلہ تعلیم اللہ اللہ بچے داخل کرے تو یہ میری ماں بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک نوجوان بیٹی تھی شادی شدہ ایک بچہ بھی ساتھ گیا وہ بیٹی بھی ان کی شادی شدہ وہ بھی صلاح میں لوگ گئی اللہ تو معاف کر اب ان کے پاس تین چھوڑے چھوڑے یا تین بچے جو ہیں وہ پال رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے ماں جی آپ نے پریشان نہیں ہونا اور صبر کرنا ہے یہ ہمارے پاس آپ لوگوں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا دیکھا ہوگا ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یہ بتیں اللہ معاف کرے میری ماں اللہ پاک آپ کی پریشانیں دور کرے یہ معافظہ آپ کے بچوں کا نہیں ہے بس یہ آپ کی فرضی سپورٹ ہے اب یہ قبول کر لیں ہمارے بہن بھائیوں نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے یہ ہمارے پاس آپ کی امانتیں تھیں یہ آپ رکھ لیں اور ان سے جو آپ نے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ چیز لے لینی ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے آمین آمین یہ چھ ہزار یہ کتنے ہوگا میری ماں گھن لیں آپ چھ ہزار چھ ہزار ہوگا دو دو چھ ٹھیک ہے چھ ہزار چھ ہزار ہے نا دعا کر ٹھیک ہے دعا کرنے یہ دائیں بھیجانا لابست ہیں میں دے سا ہمارے کے ناس انشاءاللہ انشاءاللہ سو الحمدللہ آج جو ہے ٹھیک ہو گیا ماجیک ٹھیک ہو گیا سو الحمدللہ جو کہش تھا وہ سارا کا سارا غریب لوگوں میں جو سلافزدگان لوگ تھے ان میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے سو آخری یہی پیسے بچے تھے جو میں نے اس ماں کو دے دیئے سو اللہ پاک ہمارے ان بہن بھائیوں کا دیئے گیا حق علاق کرے اپنی بارگاہ میں قبول کرے یہ آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا فلہ ڈیری ہے جہاں پر لوگوں کے گھر وغیرہ سب چیز گر گئی ہیں یہاں پر لوگوں کا جانے نقصان بھی آئے سو آج کی ویڈیو کو یہی پر رینڈ کرتے ہیں میں اگین تھرینس کہتا ہوں معروف انٹی بریز ویل فر ٹرسٹ کے تمام میں بران کا شکر گزار ہوں اللہ پاک ان کو جزائی خیر عطا کرے اور آپ لوگ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اعزا صدقہ جاریہ اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کرنا تاکہ اس طرح کے اور لوگوں کی ہیلپ ہو سکے جو لوگ آج یہ بے آس ہو کر یہ بے یار و مددگار ہو کر اس آس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کوئی اللہ کا بھیجا آئے گا ہمارے پاس اور ہماری مدد کرے گا ہم نے آج جو یہ کیش تقسیم کیا ہم ان کی پرمنٹ عربت تو ختم نہیں کر لے سکیں کیونکہ چھ ہزار سے تو کچھ نہیں بنتا لیکن آپ کی اور ہمارے نظر میں یہ چھ ہزار کچھ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بہت کچھ ہے چلو اس سے جو ان کے چند دن سکون کے ساتھ گزر جائیں گے سو آج کی ویڈیو کو یہیں پر انٹ کرتے ہیں ملیں گے کل انشاءاللہ اکتازے فرحچیل آپ کے ساتھ اپنے اس بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ